بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو بہنوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیاضی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں استاذ زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دوستان محترم آج کی خبر آپ کے لیے کافی اہم ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر جائیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے اور کچھ لوگوں کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے اور کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو گوبر بھرا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا توقی رضا خان صاحب قبلہ جو برلی شریف میں اسلامیہ کے اندر بیس ہزار سے زائد لوگوں کو لے کر پہنچے تھے اسلامیہ میں جمعہ کے دن ساتھ جنوری کو کیوں گئے تھے سب کو معلوم ہے کہ جو دھرم سنست کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف زہر بولا گیا تھا زہر اگلا گیا تھا کہا گیا تھا کہ بیس لاکھ مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی تھی اسی کے جواب میں مولانا توقی صاحب وہاں پر پہنچے تھے اور ان کو جواب دینے کی بھرپور کوشش بھی کی تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گودی میڈیا کا ایک گدھ پترکار ہے جس کا نام ہے دیپک چورسیا اس نے ٹیوٹ کیا جبکہ اس کے ٹیوٹ کا اور مولانا توقی رضا خان صاحب قبلہ کے اس بیان کا جس کو لے کر اس نے ٹیوٹ کیا تھا اس مولانا توقی رضا صاحب کے بیان کا اور اس ٹیوٹ کا کوئی لینا دینا بیچ میں نہیں ہے میں آپ کو پوری بات بتاؤں لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ساتھ میں ویل آئیگن کو پریز کرنا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے دوستو آئیے پہلے میں آپ کے سامنے مولانا توقی رضا خان صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو رکھتا ہوں آپ اس ویڈیو کو سمات کر لیں اس کے بعد میں آپ سے کچھ کہوں گا اس بات کو میری ضرور سنیے گا پہلے آپ کے سامنے مولانا صاحب کی ویڈیو چھوٹی سی کلپ ہے آپ اس کو سنیں جو تم گلس ہے اور جو تم آج ہو اس میں اتنا بڑا خانک آیا ہے کہ آج تم اپنے دیش اور اپنے دین کے لیے گلدن کٹانے کے لیے آئے ہو تو آج سے تم بالکل نئے اور سچے اور اچھے مسلمان بڑھ رہے اب اگر تم اچھے مسلمان بنے رہنا چاہتے ہو تو اتنا میں تم سے ضرور رہوں گا کہ آج کے بعد شراب بڑھ پیڑا کیونکہ ہم برائی پر اچھائی کی فتح چاہتے ہیں اور میرا مباندہ یہ ہے کہ ہر ہندو یہ چاہتا ہے کہ برائی پر اچھائی کی فتح ہونی چاہتے ہیں سلیے آپ نے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ دوسروں کی بات چھوڑیے کچھ لوگ اپنے کمنٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ اپنے مفاد کی خاطر لگے ہوئے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر جو ایسا کر رہے ہیں اپنی سیاست کی روٹیاں سیکھ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ویڈیو میں یا پھر کسی بھی ویڈیو میں آپ نے کوئی ایسی بات سنی مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے اپنی سیاست کی روٹی سیکھنے کی بات کی ہو دلوں کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے دلوں کے راز اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے لیکن یار خدارہ اگر اللہ نے ذرا سا بھی شعور دیا ہے نا اب دیپک چورسیہ جیسا آدمی ہے اس کا کام تو صرف نفرت کھڑا کرنا ہی ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہندو مسلمان کے درمیان لڑائی ہو نفرت ہو اور میں اپنی روٹیاں آرام کے ساتھ سیکھ لوں خیر اس کو تو جانے دیجئے وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے قانون اس کے لئے ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یار تمہیں تو اللہ نے تھوڑی عقل دی ہے نا تو اپنے پہلے اس دماغ سے بدھی سے تھوڑا سوچا کرو پہلے کہ یار واقعی مولانا توقیر رضا ہمارے پکش کی بات کر رہے ہیں یا ہمارے خلاب بول رہے ہیں مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کا آپ پورے اس ساتھ جنوری کا کوئی بھی بیان سن لیجئے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا بیان دیا کتنی اچھی باتیں کہیں اپنے قوم کو کیسے کہا کہ تم غازی ہو اور تمہیں آسن شراب کو ہاتھی لگانا ہے کتنی پیاری باتیں کہیں قوم کو ایک جوڑنے کی بات کی ہندو اور مسلمان کو جوڑنے کی بات کی ہندو اور مسلمانوں کو درمیان جو کچھ دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کرنے کی بات کی اسلامیہ کے اندر مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ نے اب یار اپنے ہی کچھ لوگ ٹانگ کھیجنے پر لگ جاتے ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں پہلے سوچا کرو اللہ نے عقل دی ہے سوچو سمجھو تب کہیں جاکے بولو اور جو بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے نا وہ ہر جگہ ظلیل ہوتا ہے ہر جگہ رسوا ہوتا ہے وہ اس لیے سوچا کرو تب بولا کرو اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آرے یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں گندگی بھری ہو گوبر بھرا ہو اس کے ذہن کی صفائی بھی ہو جائے ممکن ہے یہ ویڈیو اس کے لیے واشنگل میشین کا کام کرے اور اس کا دماغ صافت سترہ ہو جائے شد ہو جائے اور اس کے دماغ سے گندگی نکل کے دور ہو جائے بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک وطعالہ ہمارے تمام بھائیوں کو جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا ہماری ان بہنوں کو جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو بہنوں کے لیے دعا کرتے تو میں آج سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد میں ہمارے بھائیوں کو پہلے ہماری بہنوں کو پھر ہمارے بھائیوں کو اللہ رب العالمین صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے سب کو شاد و آباد رکھے اور ان علماء اکرام کی جو ناموں سے رسالت کے لئے کام کرنے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے فیلال اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ تعالی ورسولی السلام علیکم ورحمت اللہ